قربانی کرتے وقت اللہ عز و جل کی رضا مقصود ہو اللہ کا قرب مقصود ہو اور اپنی جیسی استطاعت اس کے مطابق آپ قربانی کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اگر حصے والی قربانی کے اندر حصہ لینا چاہتے ہوں تو آپ وہ کریں اگر اللہ نے بہت نوازہ ہے اور سب کے نام کی قربانی جو بھی صاحب نصاب صاحب استطاعتوں کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب اپنے اعتبار سے الگ الگ مقرے کی قربانی کریں جو آپ کی جیسی بسات شریعت میں کافی گنجائش ہے اور فلیکسیبلیٹی ہے ہر ایک کی استطاعت کے مطابق احتمام شریعت نے رکھا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب قربانی کرو اور اگر گوشت آپ کی گھر کے اندر آ رہا ہے تو آپ اپنے گوشت تین حصوں میں تخصیم کرو ایک غربہ یا تامہ مساکین کے لیے رکھو ایک رشتے داروں کے لیے رکھو ایک خود کے لیے رکھو یہ نہیں کہ سب کچھ خود ہی کھالو غریبوں کے لیے کچھ بھی نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کا بھی خاص طور پر آپ کو احتمام کرنا چاہیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئے میں تو مٹنگ نہیں کھاتا ہوں گوشت نہیں کھاتا ہوں میں تو صرف چکن کھاتا ہوں گوشت یہ کولیشٹول بڑھ جاتا ہے بکرے سے یہ بڑھ جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ قربانی کا گوشت ضرور کھائیں کیوں اس لیے کہ میرے کریم نے عید الادحا اور اس کے بعد کے تین دن اور عید الفطر یہ پانچ سال میں دن ایسے ہیں جس میں روزائی حرام قرار دیا کہ ان پانچ دنوں میں روزہ حرام میں رکھ ہی نہیں سکتے آپ رکھ ہی نہیں سکتے کیوں میرے رب کی طرف سے میزبانی ہو رہے ہیں تو خوب کھاؤ اچھی طریقے سے کھاؤ لیکن سہت کا خیال لگتے ہیں گوشت کھانے سے پریز مت کرو اس دن کھاؤ خاص گوشت کھاؤ قربانی کا گوشت ضرور کھاؤ اس سے پریز مت کرو اللہ کا نام دیکھتے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ عام دنوں میں اگر آپ بکرے کا گوشت کھائیں تو اس میں وہ لذت نہیں ہوتی جو قربانی کے اندر قربانی کے گوشت کے اندر جو لذت ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ زبا ہوا ہے اللہ کی رضا کے لئے زبا ہوا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ان چیزوں کا خیال لکھیں نوز الحجہ کا روزہ یعنی یوم عرفہ کا یہ بہت بائی سے برکت ہے بہت فضیلت رکھتا ہے اگر کوئی شخص اس دن روزے سے ہو جو یوم عرفہ ہے تو اللہ تعالی حاجیوں کے عرفات کی دعا کے اندر اس روزہ رکھنے والے کو بھی شامل فرما لیتا ہے اور اللہ تعالی ان کے صدقے میں اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اس جس کا خیال لکھیں نووی دلحجہ سے لے کر نووی دلحجہ کی فجر سے لے کر تیرا دلحجہ کی آسر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ضرور پڑھیں اور خواتین سے بھی گزاریش ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس طریقے سے پڑھیں یعنی اتنی آواز ان کی بلند نہ ہو کہ غیر مہرن تک پہنچ سکے بلکہ بلند آواز سے وہ بھی تکبیر تشریق پڑھیں اس لیے کہ اس کی برکت بھی اللہ تعالی حجاجے کرام کی وہاں عبادت و ریاضت کے صدقے میں یہاں تکبیر پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالی برکتوں سے مالا مال فرمائے گا اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو عبادت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھوں کی قربانی کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی قربانی کو بھی قبول فرمائے ومعائے